موسیقی 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 ابھی ماما کی پروبلمز نہیں سمجھائیں گے تمہاں ماما آپ کی پروبلمز سمجھنے کے لئے مجھے کتنا ویٹ کرنا پڑے گا پیٹا ابھی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو ٹھیک ہے تمہاری ماما بلکل خوش ہے تو پھر پرامس کری آپ کو ابھی نہیں روہنگی پرامس اور ویسے جب گودگودی ہمیں ہسا سکتی ہے تو رونا کیوں ہے ہاں چلے ایک وقت تھا جب میں دروف کو اس دنیا میں بھی نہیں لانا چاہتے تھے سوچتے تھے میری لائف میرا کریئر سب تباہ ہو جائے گا لیکن اب میں اپنے لائف کی ہر بھونس ادھارنا چاہتے ہوں سوچتے تھے سوچتے تھے سوچتے تھے مہین آگا کیا کچھ بھی بول رہے ہو سوچتے تھے سامان لے کے نکلی ہے بیٹری چلے گئی ہوگی سوچتے تھے سوچتے تھے آئی آج تمہیں کمال کر کر آئی سارا کا سارا مال بیج دی اے ٹو زیڈ اچھا اللہ آج کا پیسہ دے کتنا ہے اے ٹو بابا آج میں سب ادھار دے کر رہے ہیں پن پیمنٹ کا ٹینشن نہیں ہے سب بھروسے والے روگ جو تیرے کو سمجھا ہی نا وہ بھول جا میں جو بول رہاں وہ سن اس دنیا میں سب کمین ہے کس پہ بھی بھروسہ نہیں کرنے کا چلا بھی یہ بھول سامان دینے کے بہانے کس لڑکے سے ملکے آئی تو سر اس طرح راستہ دیکھاؤ سر فورسٹ گارڈ کو لاش آج ملی ہے ہو سکتا ہے کہ مڑر دو دن پہلے ہوا وڈی کی حالت کو دیکھ کر تو ایسی لگ رہا ہے آس پا چیک کر کچھ ہلتا ہے کیا ہلو او دھاری لیتے وقت تو بڑی بڑی بادے کر رہے تھے اب نا فون اٹھاتے ہو نا میسیج کا ریپلائی کون بول رہا ہے میرا نمبر بھی بھول رہا ہے آج کے آج دھاری چکتا کرو بڑنا میں پھر مجھے کسی کی دھاری نہیں چکا نہیں آپ نے شاید رونگ نمبر لگا دیا مجھے کیا بے فکوف سمجھے پل کے چوہان پل کے چوہان پھر تو آپ نے پکا رونگ نمبر لگایا یہاں کوئی پل کے چوہان نہیں رہتا ہے اس کو فون کر رہی تھی وہ بابا اودھار واپس مانگ رہی تھی پر اس لوگ ڈاؤن میں کوئی پیسے واپس کرنے کو تیاری نہیں سر تانوبا فورس میں اس بچے کی لاش میں اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کیڈنائپنگ ہے پر مسیم کمپلین نہیں ملی اور سر آس پاس کے علاقے میں بھی کسی نے بچے کی باری کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا بچے کے گلے میں گول چاہیں تو زاہر سی بات ہے بچے یادیم تو ہوگا اور آج کل اس اریا کے سکول بھی بند ہیں وہاں پہ بھی پتا نہیں کیا جا سکتا سر نیوز پیپر کی ڈیلیوی بند ہیں ورنہ اکباروں میں اس کی فوڈو چپا دیتے ہیں لیکن ای پیپرز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بچے کی پہچان پتا کرنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں کیا موجود ہے وہ نیوز پیپر کی کچھ پیپر کی بھی ہے جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں چاہاں 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 موسیقی 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 سر یہ دیکھیں کبر میں جنس کے کپڑے سر ایسے دیکھنے پہ کچھ بھی سسپیشیس نہیں لگ رہا لیکن پھر یہ نیچے اسی کونس پڑ ہوگا اب تک ہم آنکا چل رہے ہیں کہ دروب کو مارنے کے بعد اوچھ جنگل میں دم کر کے جنایاں اگر ہم یہ مارنے کہ دروب کا مطر یہ ہی پہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے بلیڈ اسٹین بٹانے کے بعد بلیڈ کی سمیل مٹانے کے لیے ایسی چلا کر رکھا گیا ہو تو کہہ سر دروب کی ماں اس لیے غیاب ہے کہ اس کا اپنے بیٹے کے مطر میں انوالمنٹ ہو سکتا ہے فرنسی گلا ہو تب ہی کلیے رہوگا کہ دروب کا مطر یہاں پہ ہوا ہے شاپر کہیں اور آروہی اور وہ بھی دروب کا مارڈر نہیں سر مجھ نہیں لگتا وہ کافی کرنگ مدر ہے اچھا باہر آپ بتا رہی تھے کہ آروہی سنگل مدر ہے لیکن اندر بارڈروب میں تو میل کے کافی اپنے ہیں سر اس کے بارے میں تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اچھلی میں اور آروہی کافی ٹائم سے ٹچ میں نہیں تھے آخری بار کب دیکھا تھا آروہی کافی سر یہی کچھ مہینے پہلی لیکن سر اس وقت ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی آروہی کے پاس سکوٹی بھی ہے جی سر سر گھر میں کوئی ٹویلر کے پیپرس تو نہیں ملے لیکن یہ بیل بک ملی ہے دروک کریشنز لیڈیز ڈیزائنر ویر موسمین نے بتایا تھے کہ آروہی کافی بزنس بھی ہے سر اس میں دو نمبر ہیں ایک نمبر تو وہی جو موسمین نے ہمیں آروہی کافی دیا تھا وہ نمبر بند رہا ہے شیل دوسرا نمبر ہے ہو سکتا ہے آروہی کا سیکنڈ نمبر ہو ڈیل کرو سر یہ نمبر ہی بند آرہا ہے آروہی کے دونوں نمبر کی کالٹیٹیز نکالو اور آروہی سے جوڑی ایک ایک انفرمیشن کے ادھر کرو موسمین نے بتایا کہ آروہی کے پاس ایک وائٹ کلر کی سکوٹی ہے اس کا ریجسٹریشن نمبر بھی پتا کرو اس سے بھی آروہی کو ٹیس کیا جا سکتا ہے ٹیسر موسیقی سر دھوک پریشن کی بیل بک پہ جو دوسرا نمبر ہے وہ آروہی کا ہے نہیں بلگی کسی رادی کا مورے نام کی لیڈی کا ہے سر یہ نمبر بھانگرام بستی کی کسی ایڈرس پر ایڈسٹر ہے موسیقی 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 تو رادکا جی آپ آروہی کی ایمپلوئی ہیں جی سر نمبر بند کیوں ہے آپ کا سر وہ نمبر میں نے بہت پہلے بند کر دیا تھا وہ بل بک پرانی ہے آروہی کا نمبر بند کیوں رہے ہیں سر میں خود حیران ہوں سر میں خود حیران ہوں آروہی کے بیٹے کا مردر ہوا ہے اگر آروہی کو چھپانے کوشش کی سر میں کچھ نہیں چھپا رہی ہوں میں سچ بھول رہی ہوں مجھے سچ میں نہیں پتا کہ آروہی کہاں ہے آروہی کی فیملی کے بارے میں تو پتا ہوگا آروہی کے ماں باپ بھائی بہن پتی سر آروہی کے پیرنٹس تو کافی پہلے ہی گجر گئے تھے لیکن ہاں میں اس کے حزبن کو جانتی ہوں سنجے مہرہ ناکپور کے بہت بڑے کریمینل لائر ہے وہ لیکن سر وہ دونوں ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کی بنتی ہی نہیں تھی تمہارے بزنس کے لئے کم انیویسٹ میٹی آنم اور پروفٹ نہیں کما پا رہی ہو اور اب یہ مت کہنا اس کی وجہ میں یا تمہارا بیٹا ہے وہ تمہارا بھی بیٹا ہے سنجے مہرہ ہاں معلوم ہے مجھے تم تو پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم نے کیا کیا پیدا ہو دے چھوڑ دیا نا آواز نیچے ایسا چاہیے نا میل کر دو ملے کیا ڈیمانڈ سے تمہارے لیکن یہ میں تاہ کروں گا اپنی ہڈی ڈال لیں سر ان دونوں کی جھگڑے کا اثر دروپ پہ پڑ رہا تھا اور آروہی بھی چڑچڑی ہوتی چاہ رہی تھی روویے کیا باتم ہیزی ہے ٹیفن فینش کیوں نے کیا پنا ہاں نے فینش کیا بارو کی مجھے روویے کیس طریقے سے بات کر رہے تم ارے آپ کو مجھے تب ماننا چاہتی تھی جب میں ابوٹ بھی نہیں ہوئے پا تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آروہی ابھی بھی دروپ کو باننا چاہتی سر میرے کائنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں صرف وہ ہی بتا رہی ہوں جو میں نے وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا تمہارے علاوہ آروہی کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرتا تھا نو سر آروہی کلوڈ ڈیزائن کرتی تھی اور میں آرڈاس ہینڈل کرتی تھی آروہی کا اپنے کسی وینڈر یا کلائنٹ کے ساتھ کوئی شو نو سر اگر اپنے پلکت چوہان کو فون کے ہے تو یہ رونگ نمبر ہے بلانک کول لگتا ہے آپ نے وہ نوبل پڑھ لی اور اب مجھے پڑھانا چاہتی ہے نئی نئی ایسا کچھ نہیں ہے اس نوبل کی سٹوری بھی ایک رونگ نمبر سے شروع ہوتی ہے اور پھر تم پلکت چوہان ہی ہونا کیونکہ اس نے مجھے یہی نمبر دیا تھا پلکت تمہارا ادھار نہیں دینا چاہتا اس لئے اس نے ایک رونگ نمبر دیا اور بھاگ گیا اور اب تم مجھے ڈھوم نہیں پا رہی ہو اس لئے مجھ پر شک کر رہی ہونا کیا معلوم تم بہی بندل باز ہوئے تو بندل باز تو ہوم ہے لیکن پلکت چوہان نہیں اچھا تو کیا بندل باز ہی کرتے ہو تو سر آروہی کا کال ریکارڈز لے اس کے پتی سنجے میرا کا نمبر ملا بیس مارچ کو سنجے نے ہی آروہی کو لاسٹ کال کیا تھا اس لاسٹ کال کی کہان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود سنجے میرا نے ہی اپنی وائف کو گائب کیا ہو یا پھر اپنے بیٹے کے مرڈر کے چار سے بچانے کے لیے سنجے نے آروہی کو گائب کر دیا دونوں باتیں پاسیبل ہیں کیا آروہی کا فون کا ملد باتا ہے تر جہاں پر دروہ کی لاش ملی تھی بیس مارچ کو شام سات بجے تک آروہی کا خون مہیں پہ ہی آکھتا پوست موٹر ریپورٹ کے مدابی دروہ کا مدر بیس مارچ کی شام کو کوئی سات بجے کے آسپا 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 تھا پتھر سے اس کو مارا گیا اور پھر پیٹھول ڈال گے جنا دیا گیا یہ پھرنسی کا کہنا ہے کہ آروہی کے گھر میں بیڈ سٹین کے کوئی نشان نہیں ملے پتہ بیس مارچ کی شام کو آروہی خود دروہ کو لے کر گئی جہاں پر اس کا مدر پا سری اے ہی آبا ہی رکھیں کیوں کان لکھایا سا یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ ہی رکھو گا پوچھے کیا پوچھنا ہے بیٹھ کے بات کرے دیکھے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس یل دی بولی جو بولنا ہے میٹنگ سلائنڈ پہ میری یہ آپ کا بیٹا درہو ہے ہاں مردہ کی بات کیشو مردہ بہت سنسیٹیو ہے وکیل صاحب اور آپ بہت کیسو نظر آ رہے ہیں یہ کپڑی یہ چین آپ کے بیٹے کے ہیں ہاں یہ میرے بیٹے کا ہے وہاں کھا ہے مردہ مردہ ہوگا ہے آپ کے بیٹے کا ہم باہر جا کے بات کر رہے ہیں گھٹا نو رہی ہوں جہاں میری آروئی سے فون پہ بات ہوئی ہے اس کمپلر بھی یہ نہیں کہ میں مہا تھا آپ آروئی پہ بے وجہ شک کر رہے ہیں ایک ماں آپ نے بیٹے کو مار سکتی ہے کیا شی جن ڈینجر آپ اس کی میسنگ ریپورٹ لکھئے پہلا بھی یہ بتائیے کی آروئی سے آپ کی فون پہ آخری بار کیا بات ہوئی ہے میہ بی بی کی روچ فون پہ بات ہوتی ہے اس میں آخری بار کی کیا ہوتا ہے آپ اور آروئی ساتھ میں نہیں رہ رہے تھے ہمیں پتا چلائے کیا آپ دولوں کے بیچ رشتہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا سٹوپ آل دیز آپ کا سورس اپ انفرمیشن کیا ہے رادکہ ٹھائٹ تو میں کلیر کرتا ہوں رادکہ اور اس کا ہسپینڈ آروئی کو چوٹ کر رہے ہیں سنجے جی رادکہ اور اس کا ہسپینڈ بہت زیادہ ہیر پیر کر رہے ہیں تو اب تک کیا سو رہی تھی ہیں ہاں کھل گئی ہے تو نکال کے بار کرون کو میں ان پہ کوٹ کیس کرنا چاہتی ہوں تم کو کوٹس نوٹس بجوار دے رادکہ کا ہسپینڈ اس میں کیسے انگول بہت سکتا ہے رادکہ نے میں مجھایا کہ صرف رادکہ ہی روہی کی امپلوئی تھی رادکہ کا ہسپینڈ آروئی کی امپلوئی نہیں ہے بلکہ روہی نے رادکہ اور اس کے ہسپینڈ کو فیملی فرینڈ بنایا ہے روہی بے وکوف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روہی شاتھیر افرادی شاتھیر تو رادکہ اور اس کا ہسپینڈ ان کے پاس سٹرونگ موٹیو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیجئے چلتا ہوں میٹنگ ہے میری سر یہ سنجے میرا تو ہمیں انویسٹیگیشن سکھا رہا ہے نظر اکھو اس میں اور یہ دادکہ کا پتی کون ہے امیش مورے سر اس میں بھی نظر اکھتا دیکھتے ہیں کتنے پانیوں میں پولیس لوٹ کے واپس ضرور آئیے ہمیں اپنی تیاری پوری رکھتی ہوں گے تو اس بار پوری تیاری سے بات کری ہو مچھا تم جب کسی بندل باز کو پرکنا ہو وہ کبھی کبھی اس کے جھوٹ پر بھی غروسہ کر لینا چھے اور میرے بابا تو کہتے ہیں یہ پوری دنیا ہی بندل باز ہے مطلب تم اپنے پاپا کے ہر بات مانتی ہو جب آپشن ہی نہ ہو تو چوائز بھی نہیں ہوتی ارے تو تمہاری آئی ہے نا تمہاری آئی توماری چوائز کا خیال رکھتی ہوں گی اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید ایسا ہو سکتا تھا اچھا مطلب تمہاری دو چوٹی ہیں ایک تمہارے پاپا خیشتے ہیں اور دوسری تمہاری آئی خیشتے تو گوات ہے وہ پر میری چوٹی تو ایک ہی ہے اور ہم سفر بھی ایک ہی ہوتا ہے اگر اس میں بھی میری چوٹی ہیتی تو کونہ بہت تو ترکو میری بیٹی میری بھاکانے کے لیے ہلو امکل چی کیا بول رہے ہیں میں پانوی بات کر رہی ہوں آیا کی سہیلی تمہاری چار سو بسکات کالا چیتا سب سامنے آگیا ہے پچھلے دو سال سے لاکھوں کا چونہ لگا رہی تھی آرو ہی کو سر یہ سارے کانجیکشن میں نے آرو ہی کے کہنے پر ہی کیے تھے اور سر یہ کوئی فراد نہیں ہے یہ پیسہ انڈاریکلی میرے پیسہ آرو ہی کے پاس ہی چاہتا تھا ملتا پھر کماری ہو سر میں سچ بول رہی ہوں آرو ہی خودی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کمپنی پروفٹ میں رہے وہ لاؤس میں رہ کر سنجے مہرہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو آرو ہی نے ایسی کیس کر دیا تو ریو ہی سیدھے سیدھے بولو کہاں چھپا کے رکھایا آرو ہی کو اور یہ تمہارا پتی بھی نوال دنس میں نہیں نہیں سر ہم نے کچھ نہیں کیا اور بیس اور ایکیس تاری کو تو ہم لوگ پونے گئے ہوئے تھے ویڈنگ میں آپ چاہے تو کنفرم کر سکتے سر یہ سارا گیم پلان سنجے مہرہ کائے ہمیں فسانے کے لیے اچھے سے گلے لگا لیجی آپ ہی کا بیٹا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں موسیقی آرو ہی کی سکوٹی ہے سر سکوٹی کا پیٹرول ٹرنگ پوری طرح سے کھالی ہے اور دھروپ کی لاش کو بھی پیٹرول سری جلائے گیا اور جس حالت میں سکوٹی کی کنڈیشن ہے مطلب پیسا لگ رہا ہے کہ کافی دنوں سے آفری ہے موسیقی 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 باتے کے بنا رہ نہیں سکتی تم ہاں نہیں رہ سکتی آدھت ہو گئے تمہاری اب ایک رونگ نمبر کی کہانی کیا صحیح مقام دے گی ہے میں میرے پاس کوئی اور رازتہ نہیں میرے بابا میری شادی کروانے والے مجھے ملنا ہے تم سے پر میں تم سے نہیں ملنا چاہتا اور کو رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا بھول جاؤ مجھے جی بیناکشی جی بٹائیے شکر سنجے میرا کے نام پہ انا کیا لگتے ہیں وہ آپ کے وہ میرے ہزبن ہے پر بات کیا ہے میناکشی جی کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سنجے میرا کی ایک اور وائد تھی آروہی کیا جاننا ہے کہ میں آروہی کو جانتی تھی یا نہیں جی ہاں میں اس عورت کو بہت اچھے سے جانتی تھی اسی عورت کی وجہ سے میرا گھر ٹکتا ہے آروہی پیس میں تمہارے آگے آج جوڑ رہی ہوں میرے پتی سے دور رہو تمہارے اور سنجے کے رشتے کا براہ سر ہماری بیٹی پر پڑھ رہا ہے اور وہ تم سے تھوڑا ہی چھوٹی ہے دیکھئے مجھے نہ آپ سے کوئی پروبلم ہے آپ کے بیٹی سے پر سنجے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے اب آپ کو جو بھی بات کرنے آپ سنجے سے کریے وہ تو آروہی کے پیار میں اس قدر باغل تھے کہ انڈوں نے میری ایک ناس ہونا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اگر تم مجھ سے نہیں ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی صرف سنجے میرا ہی نہیں بلکہ سنجے کی پہلی بیوی منعکشی بھی سنجے کی دوسری بیوی اور اس کے بیٹے کے مدر میں شامل ہو سکتی ہے اس منعکشی کو بھی انویسٹیگیٹ کرو سر سر خوی چندو کا فون ہے ہم ہا چندو بول ایڈرس بیچ بڑی سر اس سنجے کا باپت نگر کے گھر میں کافی آنا جانا ہے وہاں بھی ایک لڑکی رہتی ہے اور خبری کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ لڑکی سنجے کی تیسری بیوی ہو سکتی ہے اب تمہیں کیا پروبلم ہے پروبلم میں تو اب تم آوگے اب نیوز میں بھی تمہارے اپریاس کے چرچے آنے لگے مجھے اور میری بیٹی کو تم نے کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا ہے موسیقی 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 جی تمہارا کیا رشتہ ہے اس کی بناک لگ گئی ہے ہمیں اب چیزیں سیدھے یہاں پر سچ بولوگی یا پھر تھانے لے جا کے باتیں کریں دیکھے چلو ایک مجھے سر سر میں سنجے جی کو بدنام نہیں کرنا چاہتی ہم سے پیار کرتی ہوں ہم اسے عمر میں بڑے ہیں لیکن ہم کے تھوٹس مجھے ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں قریب ایک سال پہلے ہم لوگ سوشل میڈیا کی تھو ایک دوسرے کی ٹچ میں آئے تھے میں نے ان کی پوسٹ پڑھ کے ان کی شائری کی تاریف کی اسی طرح ہماری باتیں بڑھنے لگیں اور ہم قریب آگئے ہم لوگ بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں تمہیں پتا ہے سنجے مہرا شادی شدہ ہے ہاں سر میناکشی جی ان کی دولت سے پیار کرتی ہوں ان سے نہیں اور سنجے جی پیار کے بھوکے ہیں اور سر مجھے سنجے جی کی آنسٹی اچھی لگتی ہے انجلی میناکشی کے علاوہ سنجے مہرا کی ایک اور وائف ہے آر ہو ہی اور اس کے ساتھ سنجے کا بیٹا بھی ہے دروب نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھو اور ہمیں شک ہے کہ سنجے مہرا نہیں آر ہو ہی اور اس کے بیٹے دروب کو مروایا ہے پتہ چلا ہے کہ امیش دو سال پہلے ایک فروٹ کے کےس میں جل گیا ہو سکتا ہے کسی جیل کے ساتھی کے ساتھ ملکے سنے اکانڈ کیا پتہ کرو جیل میں وہ کس کس سے ملا سر 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 یہ ہنجلی تو پت پہنچی بی چیز لاکبار جی بار آفیر آسکر جس لڑکے سے فون پہ اتنی باتیں ہوتے دی دوں ہاری اس کا نام بھی نہیں ملوم تمہیں نئی سر بندل باز کبھی اپنا نام صحیح نہیں بتاتے اس کا نام پرکاش تھا پچانتی اسے نئی سر ہم کبھی ملے نہیں تھے جب ملی نہیں تو فون پر اتنی باتیں کیوں ہوتے تو تمہارے بیچ سر ایک بار گلتی سے رونگ نمبر لگ گیا تھا تو ہم فون فرنڈز بن گئے تھے تمہارے فون فرنڈ کا مرڈر ہو چکا ہم سے کچھ چھپا رہی ہے آرے سر کچھ نہیں چھپا رہی ہے میری بیٹی آپ بھروسہ رکھئے نا سنجے کی طرح تیرا بھی ریشتہ انجلی سے نہیں سر میں تو سنجے سر کی میسیجیز اور گفٹ دینے جاتا تھا پس میڈم کو سوٹ بولے گا تو بہت پستا ہے گا میں اور انجلی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہیں آسا تو نہیں کہ سنجے کو بھسانے کے لیے تو نے آروہی کو مار دیا سوچا ہوگا کہ سنجے راستے سے ہٹ جائے گا اور انجلی تیری میں مانتی ہوں کگن یا ہروی کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن اس کی ہتھیا کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا تو پھر اور کیا مقصد تھا سر میں سنجے سے شادی کر کے ڈیواؤس لے کے الیومنی کے پیسے مانگنے والی تھی سر سر یہ پرکاش جیز بستی میں رہتا تھا وہاں کے لوگ اسے پکیا کے نام سے جانتے ہیں اور سر یہ پکیا ایک کراس ڈیسر ہوں کراس ڈیسر جی سر لڑکی کے بھیش میں لوگوں سے لوٹ پارٹ کیا کرتا اور اس کی ایک چھوٹو نام کے آدمی سے دوستی بھی تھی چھوٹو سب میں نے پکیا کو نہیں مارا سب پکیا تو دوست تھا میرا پکیا لڑکی بن کے کرتا کیا تھا لوگوں کے ساتھ تو کوئی اور اینگل میں نہ سر روی کے کالیج فرینڈ سے پتا چلا ہے کہ روی کا کالیج میں ایک میتھن نام کے لڑکے کے ساتھ افیر تھا ہلو سر میں سمتہ نگر پولیس ٹیشن سے پی اے سے اندر بول رہا ہوں آپ کو ایک انفرمیشن دے نہیں کیسے انفرمیشن اس پکیا اور اس کے ساتھیوں نے بیس سے زیادہ لوگوں کو لوٹا تھا لوٹ کا کافی مال ہم نے ضبط کیا اس لوٹ میں ہمیں کافی سارے موبائل پونز ملے ہم نے سب کو چیک کیا سر سر میری بات کا یقین کیجئے سر آروہی میری دوست تھی سر میں کیوں ماروں گا اسے اسی ویڈیو کے بل پر بلیک میل کر رہا نا آروہی کو سر سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں سر سر جب آروہی نے سنجن مہرا کے ساتھ شادی کی تھی میں نے اس کے ساتھ میں سارا کونٹیک ختم کر دیا پھر کچھ مہینے پہلے وہ مجھے مارکٹ میں واپس دیکھی سر آروہی نے مجھے پتایا تھا کہ وہ نزدیک میں ہی رہتی تھی اس نے مجھے اپنے گھر آنے کے لیے بھی کہا شادی کر لیے تم نے تم نے شادی کی نہیں ہمارے بعد کوئی ملائی نہیں نتن ہم شادی سے پہلے بھی دوست تھے آگے بھی دوست بنے رہ سکتے سر اس دن کے بات سے ہم لوگ اکسر ملنے لگے تھے ہاں مجھے ملا تھا بھول بھولی پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آروہی اور اپنے بیٹے کو مار دیا آروہی سے صرف جگڑا ہوتا ہے میں مانتی ہوں سنجن مجھ سے غلطی ہو گئی شاید میرے اندر جو گصہ ہے تمہارے لیے اس نے مجھے نتن کی طرف دھکیل دیا تو یہ بھی میری غلطی ہے آروہی نے یہ اشور کیا تھا کہ اس نے نتن کے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے اس لئے میں نے اسے ماف کر دیا وہ ویڈیو کس نے بھیجا تھا آپ کو ایک انون آئیڈی آروہی اور دھوکا مرڈر ہونے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کہ ویڈیو بھیجنے والا مجھے فسانا چاہتا ہے اور ضرور ویڈیو بھیجنے والا نے ہی مرڈر کیا موسیقی تم یہاں سر کیا مجھے پرکاش کی فوٹو دے سکتے ہیں پرکاش کی فوٹو کیا چیتے ہیں سر نے اسے کبھی نہیں مل پائی اور نہ کبھی مل پاؤں گی تو کم سے کم اس کی تصویر دو پرکاش ایک کروس ڈریسل لوٹے رہا تھا جس آدمی کو اس نے لوٹنے کوشش کی اس ہی نسکا مرد کی اس پہ کاتل کو تو ہم نے پکڑ لیا لیکن وہ اگر زندہ رہتا تو تمہاری زندگی تباہ کر دیتا سر یہ ایک باؤنس میل ہے یہ ایمیل آئیڈی سنجے مہرہ کو صرف وہ ویڈیو میل کرنے کے لیے بنایا گیا زیاد سی بات ہے اس کی پرسنل انفرمیشن بھی فیک ہی ہوگی پر اس کا آئی پی ایڈرس ٹریس کیا گیا ہے آئی پی ایڈرس اے بل کمپیٹرس کے نام پہ ریڈیسٹرidać ایک सرویس سینٹر ہے نیو کمپیٹرس میں نے رویٹوی کا روٹین پتا کرنے شروع کیا پھر surgical들 پہ تھی ایک کر چلا Zeiten کیسی اور نہیں کی ساتھ بھی چل رہا تھا سوї اروی لیپ ٹوپ اور کمپیٹر کے ہارڈویور شفت تھی سوف ویڈر سوپawaر ایسیسٹن کوی بوم پیceğiz سے ٹک کراتی تھی تو میں نے ایبل کمپیوٹر میں جوب کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن موقع پاکے میں نے اس کے لیپٹوپ اور کمپیوٹر کے ویپٹوپ کو ہیپ کر دیا تو میں نے اپنے آفیس کی کمپیوٹر سے ایک فیک آئی ڈی کریٹ کی اور اس ویڈیو کو جھٹی کے باپ کو میل کر دیا لیکن پھر بھی وہ سنجے اور آدھوئی ایلگ نہیں ہوئے تب میں نے اپنی پلاننگ چینج کی میں شروع سے کرایم سیز دیکھنے میں بہت انٹرسٹڈ تھا تو مجھے دو چیزیں تو بہت اچھے سے پتا تھی ایک تو اپنے آپ کو سی سی ٹی ٹی بچانا اور دوسرا کرایم سین پر فون نہیں لے کے جانا وہ اروی اپنے بیٹے کو روچ تڑوبا فوریس کے راستے سے رائٹ پہ لے کے جاتی تھی جیس مارچ کو میں وہاں گیا راگف تم یہاں میں وہ اچانک سے پتا نہیں کہ گاڑی کیسے گھراب ہو گئی اپنے آپ کو سی ٹی ٹی راکھ بچانا بچاناانا آپ کو سی ٹی ٹی پیچھے سے پوچھ کرتا ہوں سی ٹی ٹی پیچھے پیچھے سکر تو شاہی سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایک دروب چھوٹا ایک بار فکر ستے ٹی ٹی راکھے میں کب سے سٹارٹ کر رہی ہوں? پتا نہیں سٹارٹ نہیں ہے میں جانتا تھا کہ ایک بار تو آپ جو جو سوچے گئے کہ ایسا دیماد دو صرف سنجے مہرا جیسا کریمینل لائر ہی لگا سکتا ہے لیکن یہ سب کیا کیا ہوں یہ پاپا کے وجہ سے میرا ہر مرد سے بھروسہ اوڑ گیا ہے لیکن درشتی میں تم سے سچے بیار کرتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے دیکھ شادی تمہیں کبھی بھی نہیں کرنے والی اور نہ ہی مجھے تو اس سے دوستی رکھنی ہے درشتی نے مجھ سے صرف اس لئے بریک اپ کیا کیونکہ وہ سنجے مہرا اس کی ماں کو دھوکہ دے رہا تھا کہ تُنے صرف اس لئے ایک بچے رو اس کی ماں کو مار ڈال درشتی بھی انوال تھی نا تیرے ساتھ اس میں سب وہ انوال نہیں تھی سر اس میں لیکن میں اس کا بھروسہ کو جیتنا چاہتا تھا اس نے اپنے باپ اور آروہی کے رشتے سے پیڈ اپ ہو کے مجھ سے بریک اپ کیا تھا اور میں کسی بھی حال مجھ کو واپس پانا چاہتا تھا سب اگر اتنا دیماغ تُنے درشتی کا دل جیتے میں لگایا ہوتا نا تو شاید درشتی تجھے مل بھی جاتے ناکام رشتوں کی حتاشہ جب گناہوں کے راستے ہو تو اکثر انہیں یہی مقام ملتا ہے معصومیت کا دم گھوٹ کر کبھی جذبات کے گھروندے نہیں بسا جا سکتے رشتے بھروسے کی نیو پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کیس سے جڑا سوارت اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے رشتوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں لیکن انیتک رشتے اس مرک ترشنا کی بیل کی طرح سے ہوتے ہیں جو ایک ہرے بھرے پیڑ سے لپٹ کر اس پیڑ کی جڑے بھی سکھا دیتے ہیں اب میں آنوب سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی crime patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں crime patrol سترک جہن موسیقی